ہلو اسلام علیکم میں ایک بار پھر آپ لوگ کا بہت 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 بلکم کرتے ہیں جنہیں بھی لسنرز ابھی ہمارا ساتھ جڑے ہیں جنہیں بھی ورز ہمارا ساتھ جڑے ہیں نائنٹی پائنٹ فور ایف ایم کے ساتھ ایک بار پھر آج کا دن جو ہے بہت ہی سپیشل ہے اور سپیشل دن تیچرز ڈے بہت بہت مبارک ہے جنہیں بھی تیچرز سبھی ہمارا ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو بتاتے چلیں ایک بار پھر آپ سب کو ہیپی ٹیچرز ڈے ہیپی ٹیچرز ڈے کے حوالے سے آج ہم میں جو سشن رہا ہے ہمارا پرنسپل ایجیس مسٹر اقبال خان صاحب بہت 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 ویلکم کرتے ہیں سر اقبال صاحب ہیپی ٹیچرز ڈے آپ کے لیے بھی اور کیا کہیں گے سر آج ہیپی ٹیچرز ڈے کے موسم پہ اس حوالے سے خاص کر ڈاکٹر صاحب پالی رادہ کرشنا کا جو ہر سال پانچ سکتمبر کو منائے جاتا ہے تو آج کے دن میں آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں پہلے آپ کی میسیج سے ہم یہ ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں سر سلیم صاحب پہلے میں آپ کو اسلام علیکم کہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس میں ریڈیو سٹیشن میں مجھے دراس میں مجھے آپ نے بلایا اور کچھ بولنے کا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا اور ساتھ میں آپ نے کہا کہ ٹیچرز ڈے آپ کو بہت بہت مبارک ہے تو آپ کے لئے بھی خیر مبارک ہے کیونکہ آپ بھی اس لائن سے ہوتے ہوئے آپ یہاں پر پہنچے ہیں تو ٹیچرز کے بارے میں جو پانچ سکتمبر کی جو سلیبریشن سنسر یہ سروپالی رادہ کرشنن جس نے اپنی پیدائش کو جو ہے ٹیچرز کے لئے اپنی حساب سے اس نے کیا کر دیا کی ان پر قربان کر دیا اپنی پیدائش کے موقع کو کیونکہ اس کو یہ معلوم تھا کہ ٹیچرز ہی ہمارے بلڈر آپ نیشن ہوتے ہیں تو ٹیچرز کی ہی وجہ سے ہمیں ہماری بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے انسان جو ہے ایک اندیکھی دنیا سے روشناس دنیا تک ایک ٹیچر کے ذریعے پوچھ سکتا ہے تو انسان ٹیچر کی کتنی بھی تعریف کی جائے وہ بہت کم ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی اس دور میں جیسے پڑے لکھے لوگوں کو میں آپ کہوں گا کہ ٹیچر کیسا ہوتا ہے کس طریقے کار کا ٹیچر ہونا چاہے یہ سروپالی رادا کرشنان نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہیمینیٹی کیسی ہونی چاہیے سب سے پہلے حالانکہ وہ ایک بہت بڑے مفقری بھی تھے سکولر بھی تھے اور سپریچول لیڈر بھی تھے اس نے اس ٹیچر کے رول کو دیکھ کر کے اپنے جنم دن کو جو ہے وہ ٹیچرز ڈے پہ تبدیل کر دیا تو اس طرح سے پوری دنیا میں ہندوستان بر میں اور جہاں جہاں بھی گورنمنٹ انسٹیوشن ہوں یا پریویٹ انسٹیوشن ہوں اس میں جو ہے اس ٹیچرز ڈے کو منایا جاتا ہے اور استادوں کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے بہت اچھی بات کی سر استادوں کی حوصلہ افضائی کیا جائے اس میں مجھے ایک کوٹیشن یاد آتا ہے ٹیچر اپن آور مائنڈس ویڈ نولیج بہت ہی اچھا ہے خوبصورت کوٹیشن ہے تو اس میں کہیں گے سر کی جو ٹیچر رہا ہے وہ آپ کا بیسک ٹیچر کہتے ہیں نا بیسک ٹیچر آپ کی ماں ہوتی ہے اس کے بعد جو ٹیچر کا ردبہ جو ہے بہت بلند ردبہ ہوتا ہے تو کیا کہیں گے سر آج کا ٹیچر آپ ماشاءاللہ پچھلے کہیں ٹائم سے سرویس کر رہے ہیں خاص کر پریویٹ یہاں پہ پرنسپل ایجیس دراس میں کام کر رہے ہیں آمی گوڈول سکول میں کام کر رہے ہیں کتنا فرق آپ کو دیکھا ہے آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے اپنی سرویس کی اور آج کا موڈرن اگر دیکھیں گے ٹیچنگز تو کتنا فرق رہا ہے سلیم سر ہم نے بچپن سے پہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے ایجیوکیشن کا جو سٹینڈارٹ ہوا کرتا تھا پڑھانے کا طور طریقہ ہوا کرتا تھا اس وقت ہم تختی کا استعمال کیا کرتے تھے جہاں ہم چھوٹی تھے وہ ایک زمانہ الگ تھا تو وہ ایک زمانہ الگ تھا اس کا ایک طریقہ کار بھی الگ تھا ہم نے بھی لکھا تھا وہ گوٹا وغیرہ لگا کر تختی کو ہم چمکا کے لے آتے تھے پھر اس پہ کچھ اردو میں اور کچھ انگریش میں لکھ کر لے آتے تھے اور مارننگ سیشن میں مارننگ جو ہماری اسمبلی ہوا کرتی تھی وہ ایک سے بڑھ کر ایک اپنی تختی کو چمکا کر حمل آتے تھے وہ ایک طریقہ کار تھا تو مارننگ اسمبلی کے بعد ہم وہ تختیوں کو دکھاتے تھے تو اس طرح سے ہمارے سر لوگ جو ہے اس تختی کا چیک اپ کرتے تھے پھر بہت خسلہ ابزائی بھی کی جاتی تھی اس سے بڑی ہمیں شوق بڑھ جاتا تھا اس لکھائی پڑھائی کا تو لیکن آج کے دور میں دیکھ لیجئے آج تو بچے کے پاس کافی پینسل ہے اور مارننگ اسمبلی کے وقت اس کو یہ تختی کا استعمال کرنا کلم کا استعمال کرنا دوات کا سیاہی کا وہ میٹی کا دوات کا استعمال کرنا وہ بہت بہت ہی مشکل کام تھا لیکن ہمارے آساتیزے کرام نے اس مشکل سے ہمیں اس طریقے کار سے پڑھایا کہ آج ہم ان بچوں کو دیکھ کر ہم حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ آج کا بچہ تو وہ ڈیجیٹل دور میں پیدا ہو گیا ہے اس کی پڑھائی لکھائی کا طور طریقہ اس کا لکھنا پڑنا تو بالکل ہی الگ ہے آج کے بچے تو کافی یونیک ہوتے ہیں خاص کر موبائل کی بات کریں تو ڈیجیٹل ایڈیوکیشن کی بات کریں تو جیسے آپ کو بتائیں کہ نیو ایڈیوکیشن پالسی کو جب امپلیمنٹ کیا گیا جس میں لیپ ٹاپس کو بھی دسٹیبیوٹ کیا گیا ہے اور فون جو آپ کا موبائل سمارٹ فون کو بھی بچوں کو ڈیجیٹل کیا گیا تو کتنا فرق رہا ہے کیا اس سے کتنا فائدہ ہوگا ہماری ایڈیوکیشن کو سلیم سر آپ نے بہتر اور امدہ باتیں مجھے بتا دی آج میں دیکھتا ہوں کہ ہم اور آپ کے وقت کے بچے اور اس وقت کے بچوں میں پڑھائی لکھائی میں اتنا فرق ہے کہ اس وقت بچوں کی جو تعلیم و تربیت کا نظام ہوتا تھا وہ مامی پاپا جو اپنے حساب سے تائر کر کے بیج دیتے تھے حکومت کے پاس اتنے طریقے کار نہیں تھے اتنے طریقے کار اختیار نہیں تھے آج کا بچہ دیکھو جس کے گھر میں پڑے لکھے ماں باپ ہوں گے جو گورمنٹ نے فیسلٹیٹ کیا ہے بچوں کو ٹیپ دے کر آپ کے بہت سارے لیپ ٹاپ دے کر کے موبائل فون دے کر کے یہ گورمنٹ کی بہترین ایک پالیسی ہے کہ بچے کو آج ڈیجیٹل دور کا بچہ ہے تو یہ بہت کچھ اس سے سیکھ سکتا ہے لیکن اس کے لئے بھی میں کہوں گا کہ اپنی طرف سے جب تک گھر میں پڑے لکھے ماں باپ نہیں ہوں گے اس کی گائیڈ نہیں کریں گے تو بچے اس سے بھی خراف ہونے کا خطرہ ہے نہیں میں اس پہ ایک بہت ہی ایک امپورٹن آپ نے کہا کہ اس میں ایک نگرانی رکھنا بہت ہی ضروری ہے جس طرح ایک ٹیمٹیبل رکھا جاتا ہے بچے کو ٹیمٹیبل کے ساتھ چلنا ہے تو جب آپ لیپ ٹاپ چلائے ہیں جب آپ موبائل فون چلائے سیل فون چلائے تو آپ وہاں پہ نگرانی رکھیں نگرانی بہت ہی امپورٹنس ہے جو گائیڈینز وغیرہ ہیں جو ہماری ویڈیو سن رہے ہیں یہ آواز ریڈیو دراس نینٹی پائنٹ فور کی تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ریڈیو دراس کی بھی کوشش رہتی ہے کہ اس طرح کے کوشش یہ رہے گی کہ آج کیسے ٹیچرز ڈے کے موقع پہ کہ ہمیں ہر کسی کو یہ ذمہ داری لینی ہے کہ بچہ صرف ٹیچر سکول سے ہی نہیں بنے گا بچے کو ایک پروپر گائیڈینز بھی چاہیے پروپر ایک اس کو پورے کانسلنگ چاہیے کیا کنہ فرق رہتا ہے اس چیز سے تو سلیم سر جیسے آپ نے گائیڈینگ اور کانسلنگ کے بارے میں بتا دیا آج کے دور کے جو بچے ہیں ان کو ٹیبلیٹ کا استعمال اور لیپ ٹاپ کا استعمال یہ میں اور آپ سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں لیکن اگر ان کے پیرنٹس اگر پڑے لکھے ہوں گے تو ان کا ایک ٹائم ٹیبل فریم کر دیں گے وہ یہ کھیل کود کا ایک ٹائم خود اپنا بنا دیں گے پھر وہ سٹیڈی کا ایک الگ ہوگا اس طرح سے موبائل فاؤن کا جو سر لوگ ان کو آن لائن پہ کرنے کے لئے بتا دیتے ہیں وہ آن لائن کلاسز بھی اس کا مطلب اس کا بھی باپ اٹھاتے ہیں لیکن بچوں کو ایک صحیح طریقے سے ایک گائیڈنگ اور کونسلنگ کی بہت ضرورت ہے جس کے لئے ممی پاپا کا مطلب زنداری کو احسن طریقے سے اس کو نبانے کی کوشش کرنے ہم اور آپ پر جو ہے آج کے دور کے بچے کے لئے بہت ضروری ہے جس طرح ماں ہماری پہلی ٹیچر ہے تو مجھے لگتا ہے کونسلنگ میں بھی ماں ہمیشہ جو ہے ڈان رکھتی ہے بچے کو اب یہاں نہیں جانا اب یہ پڑھنا ابھی ٹائم ہوا ہے کھانے کا ٹائم ہوا ہے تو ماں کا ایک بہت بڑا رول ہے ایس ای ٹیچر ہم کہیں گا آج ٹیچرز ڈے منا رہے ہیں ایک بار پھر ہماری ویورز کو بتاتے چلیں ہاپی ٹیچرز ڈے ہماری پوری ٹیم کی طرف سے سر یہ کہیں گے کہ نیو ایڈیوکیشن پولیسی میں کچھ جو جو چینج ہمیں دیکھنے کو ملا پلے وے میتھڈ بچوں کو آج پلے وے میتھڈ کی حساب سے دیکھا جاتا ہے بچوں کو کیوکرکرم ایکٹیوٹی سپورٹس کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں تو کس طرح دیکھتے ہیں جو بچے اپنا پوٹینشل نہیں دکھا پا رہے وہ سپورٹس میں بھی آگے آ رہے ہیں پہلے کہا جاتا تھا سلیم سر کی کھیلوگے کدوگے بنوگے نواب نہیں پڑھوگے لکھوگے بنوگے نواب کھیلوگے کدوگے بنوگے خراب لیکن آج نئی جو اس کے لیے یہ ابریویشن یہ جو سائنگ ہے کوٹیشن ہے یہ چینج ہو گئی ہے آج کہا جاتا ہے لکھوگے پڑھوگے بنوگے نواب کھیلوگے کدوگے بنوگے لا جواب کیونکہ آج کے دور کے بچے کے لیے بہت ضروری ہے بچہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ یہ بھور بھی ہو جاتا ہے اس لیے نئی ایڈیوکیشن پالسی کے طاحت ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ اگر بھور ہو جاتا ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے باہل نکال کر تھوڑا سا کھیل کود کرا جائے پھر وہ اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر لے کر کے اس کو پڑھائی لکھائی کے لیے مدو کر سکتے ہیں تاکہ بچہ یہ بھور بھی نہ ہو جائے اور اس کا پڑھائی کا بھی وہ جو طریقہ کا جو ہے یہ جو باقی کے جو ہم کنٹریز کی بات کریں جو باقی چینہ کے سائٹ سے وہاں پہ سلیپنگ کلاسز بھی لگتے ہیں سلیپنگ بچے کو دو میند یا آدھا گھنٹے کے لیے سولانے کا جی 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 کیونکہ اس سارے جو موٹیپولازیمنٹ سسٹم ہے جب بچہ اس اڑنے کے بعد جو ہے اور بھی ریفریشمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملے جی 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 سلیم صاحب اس طرح کا کار کے جو آپ بتا رہے ہیں سلیپنگ پیریڈ یہ تو ہمارے سکولوں میں بھی راجی ہے ہم بھی اس کو سیکنڈ لاسٹ پہ چھوٹے بچوں کو نرسری سیکشن کے جو بچے ہوتے ہیں انہیں لنچ بریک کے بعد ایک پیریڈ پڑھانے کے بعد ان کو ایک سلیپنگ پیریڈ بھی ہوتا ہے تاکہ وہ خوش ہو جاتے ہیں کچھ بچے جو بہر ہو جاتے ہیں تو وہ پڑھنے کے اہل ہو جاتے ہیں جب ان کو تھوڑی سی ریسٹ مل جاتی ہے تو اس ٹائپ پہ سار لوگ کچھ رائیمنگ وغیرہ یا رائیمز وغیرہ سنا کے یا قویتہ وغیرہ سنا کے ان کو خوش کراتے ہیں بہت بہت شکریہ سر بہت ہی اچھی بات آج دسکس ہو رہے خاص کا ٹیچر ڈے کے حوالے سے یہیں بتاتے چلیں کی ٹیچرز جو ہیں ٹیچرز اپن آور مائن ویٹ نولیج یہ بہت ہی خوبصورت کوٹیشن یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد پھر ہم بات کریں خاص کر آج اقبال صاحب جڑے ہیں پرنسپل ای جی ایس لڈاک پہ ہونے جا رہا ہے زنسکر فیسٹیبل کا نائنٹھ اڈیشن تیرہ اور چودہ سپتمبر کو سینی زنسکر میں بھرپور ایڈونچر اور کلچر کا ایک زبردست کومبینیشن لڈاک کے دلچسپ ہیریٹیج سے روح روح ہونے کا یہ موکہ ہاتھ سے مت جانے دیجئے ٹانس، میوزک اور پرڈیشنل لڈاکی فیورز کا ایک خزانہ آپ کا انتظار کر رہا ہے اگر آپ لڈاک پہ ہیں یا لڈاک کھانے کا پلان کر رہے ہیں تو یہ ایونٹ بلکل مصمت کریے ڈیٹس لوگ کر لیجئے تیار ہو جائیے ایک شاندار ایکسپیئرنس کے موسیقی سابے کھری کر پیس گلنا بلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیو دراز نائی ڈی پائنٹ فور ایف ایم آر جی سلیم کے ساتھ اور ہمارا سٹوڈیو پہ جڑے ہیں پرنسپل ای جی ایس اقبال صاحب ایک بار فیر ویلکم کرتے ہیں سر خاص کر ہم بات کر رہے ہیں آج تیچرز ڈے کے حوالے سے پانچ ستمبر دو ہزار چوبیس کی اگر بات کریں تو آج ہم بات کر رہے ہیں تیچرز کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں سر وپالی رادا کرشنا گریٹ سکولر گریٹ سکنڈ پریزڈنٹ آف انڈیا سر بات کریں ایڈیوکیشن سسٹم کے ہم بات کر رہے تھے خاص کر ایجیس کی بات کریں آرمی گرل سکول کی بات کریں یہاں کا جو سسٹم ہے آپ نے بہت ہی ہمیں اچھا لگا یونیک ایک سسٹم لگا بچے کو سلیپنگ سکول یا سلیپنگ کلاس اس کے ساتھ ساتھ بیج میں ٹی بریک وغیرہ کس طرح دیکھتے ہیں یہ بھی کتنا فرق رہتا ہے خاص کر ٹی بریک یا باقی جو ایڈیوکیشن جو کمیٹی بنائے گئی ہے تو سلیم سر آپ نے ایجیس دراس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا ایجیس دراس کی میں کنی بھی تعریف کروں یہ بہت کم ہے یہاں پر سکول میں جو ہے کوک کریکلر ایکٹیوٹیز کے بغیر بہت سارے قسم کے کمپیٹیشنز ہوتے ہیں کوئیز کمپیٹیشن ہوتے ہیں آپ کی ڈرائنگ اور پینٹنگ کمپیٹیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بچوں کو ٹی بریک اور لنچ بریک وغیرہ بھی ہوا کرتا ہے تو یہاں پر بچوں کو سلیپنگ پیریڈ بھی ہوا کرتا ہے یہاں پر ایک ویل ڈیسپلین اٹیک وہ ہمیں دکھنے کو بھی ملتا ہے جس کی وجہ سے باقی سکولوں کے نسبت آپ کے اے جیس کے اندر بہت ساری فیسلٹیز جو بچوں کو ملتی ہیں میں کہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اے جیس سکول اتنی بلندیوں تک جائے گا کہ یہاں پر ایڈمیشن کے لیے مجھے لگتا ہے کہ پھر کافی تردد کرنا پڑیں گے بلکل اے جیس کی میں اس بات پہ میں آپ کو حیرانگی ظاہر کرتا ہوں کہ یہاں پر آرمی آرمی یہاں پر انوالمنٹ ہے یہاں پہ جو آرمی منیجمنٹ ہے یہ ڈے ٹوڈے کچھ نہ کچھ ایکٹیوٹی بچوں کے لیے کراتی ہے اور آپ کو کویز کمپیٹیشن کرانے کے لیے ایک فیلڈ بنایا ہوا ان کا بہت اچھے ویل کالیفیڈ جو وہ ٹیچر رکھے ہوئے ہیں ٹائم ٹو ٹائم یہاں پر وزٹ ہوتی ہے اور آ کر کے بچوں کو آگے ایکسپوڈر ٹور وغیرہ ایڈکیشنل ٹور وغیرہ کرا کے بچوں کو مائن سیٹ کراتے ہیں کہ آگے جا کر کہ بچے دوسرے بچوں کو دیکھ لیتے ہیں اور اپنی تعلیم کو کس طرح سے آگے بڑھانا ہے اس پر اپنی توجہ دینے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے جیسے آپ نے کہا کہ ایکسپوڈر ٹور وغیرہ ہوتے ہیں بارت درشن وغیرہ جب بچہ باہر جاتا ہے تو کل ملا کے بہت ہی اچھا ایک سٹیپ خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ ایجیس کی بات کریں تو اپنے ڈسپلین کی بات کی تو مجھے لگتا ہے کہ ڈسپلین کے معاملے میں نمبر ون تو ہم کہیں گے ہی کہیں گے اور جسے بات کر رہے تھے کہ جو منیجمنگ سسٹم ہے آپ کا سکول کا یونٹ کا سسٹم ہے سکول منیجمنگ ایجیس کہیں ٹائم سے آیا ہے کیونکہ ایجیس جو ہے پہلا اسٹیبلشمنٹ ہے جنہ ہم نے دیکھا ہے کیونکہ ہم بھی اس سکول سے نکلے ہیں تو ایجیس میں کتنا آج ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے فیوچر میں سمارٹ کلاسز وغیرہ ہم دیکھ رہے ہیں سمارٹ اونلائن کلاسز آپ بھی پڑھا رہے ہیں تو کتنا فرق ہوتا ہے ان سے آج کی ایجوکیشن سسٹم میں تو سلیم سر آپ نے کہا آنلائن کلاسز جیسے سمارٹ کلاسز ہیں ہمارے پاس سمارٹ کلاسز کا اتنا بڑا رول ہوتا ہے کہ بچے آڈیوز کو دیکھتے ہیں ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں تو وہ ان بچوں کو ان سروں کو فیس ٹو فیس دیکھ کر کے وہ اپنی جو ان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیت ہیں وہ آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں یا سمارٹ کلاسز کے جو ٹیچر جن کی ٹریننگ کی ہوئے ہیں ان بچوں کو اتنا انہوں نے تیار کیا ہے کہ اگر ٹیچر نہ بھی کلاس کے اندر وہ خود اپنے آپ سمارٹ کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنی لیسن کو پڑھا کرتے ہیں تو بہت اچھا فائدہ اس سے کافی فائدہ ہوا ہے آگے بھی ہماری کوشش ہماری منیجمنٹ کی کہ اوہرال کلاسز میں یہ سمارٹ کلاسز لگیں تاکی تاکی اس تعلیم کو بچوں کے اندر جو کمی پیشی ہے جو شوق رکھنے والے بچے ہیں ان کو اور بھی بہتر طریقے سے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں بہت اچھی بات ہے سر بس آخری سوال آپ سے کہیں گے سر ایز ایٹیشئر ایز ای پرنسپل ایجیس سکول آرمی گڑول سکول کے حصیت سے آپ کا کیا میسیج رہے گا خاص کرنے پیرنٹ سے ان سٹوڈنٹ سے کیا میسیج رہے گا آج اس خوبصورت ڈے ٹیچرز دے کے حوالے سے ٹیچرز دے کے حوالے سے میں یہی کہوں گا سلیم صاحب یہ ایک ایک شاعری ہے بلکل خوب خوب تعلیم تعلیم نہ دے کمبخت را کمبخت اگر عالم شوت دشوار کنت استاد را ایسے انسان کو تعلیم کی زیور سے آراجتہ کرنا ہے یہ جو کوٹیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے یہ شیخ سادی علی رحمہ کی ہے تو جیسے ہمارے بہت سارے مفکر گرز رہے ہیں جیسے شیکسپیر دیکھو آپ نیوٹن دیکھو کیپلر دیکھو انہوں نے یہ جو تعلیم کی شکشہ حاصل کی ہے اس کے برقص آپ ہمارے اس دور کے انجینرز فلسفرز آپ کے ڈاکٹرز کو دیکھو it is only happen when a teacher is eligible teacher touch the students جیسے کہا گیا ہے who gives lab to a LM it is only doctor who gives eye to a blind it is only doctor who gives us who gives structure who gives architecture to a building یہ صرف صرف ایک teacher ہی کر سکتا ہے teacher نہ ہو تو انجینر بھی آپ کا نہیں بن سکتا ڈاکٹر بھی نہیں بن سکتا میری میسیج ہمارے والدین کے لیے یہ رہے گی اپنے چاہے پڑے لکھے ہوں والدین یا نا پڑے لکھے والدین ہوں کہ وہ اپنے بچے کو کم سے کم اپنا قیمتی وقت دے دیں صبح و شام کم سے کم ایک کھنٹہ دے دیں تاکہ بچے اپنی پڑھائی کا سلسلہ کتا نہ کریں اور والدین یہ ہنشاری کے ساتھ ان بچے کی دیکھ ریک کر سکیں بہت خوبصورت بات مجھے بھی ایک اوٹیشن یاد آگیا اکورڈنگ ٹو ارسٹوٹل نفادرہ پولٹیکل سائنس کہتے ہیں تیچرس آر میٹ بڑڈ بہت بہت خوبصورت بہت آپ نے قیمتی وقت طور کمیتی ویلیبل وورڈ صاحب نے یہاں پہ ریڈیو دراست نائنٹی پائنٹ فور کے سٹوڈیو سے یا ہمارے جو ناظرین ہیں جو سننے والے ہیں جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو کہا اور یہ میسیج دی کہ ہمیں اپنے بچوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر ایک گرڈینز رکھنا ہے تعلیم کو بلکل بڑھاوہ دینا ہے تعلیم کو عام کرنا ہے اور جس طرح کی تعلیم خاص کر ہم نے دیکھی کہ ایجی 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 سکول کے اندر خاص کر الیکٹرونک یا ٹیکنیکل چیزوں کو بھی اس میں ساتھ ساتھ ملے کے جا رہے اور بچوں کو ایکٹویٹیز کے 90.4 ایف ایم اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ نا خوف نا منزل کی فکر اپنے ہی دھن میں چلا چلا ہم سفر کبھی دراز سے سری نگر یا ہو لطا کا سفر ہر دھم رہے آپ کے ساتھ آپ کا اپنا ریڈیو دراز 90.4